اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بولتے ہیں اس کی کیا قاضص ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کس وجہ سے بچے کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا یہ ایک بیماری ہے اور اس کا حل کیا ہے اگر کسی بچے کو یہ تکلیف ہو رہی ہے اٹک اٹک کر بول رہا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس حوالے سے بات کریں گے ویورز اگر بات کریں کہ بچہ اگر اٹک اٹک بول رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈیاگنوز گھر میں کریں گھر میں دیکھیں کہ اگر بچہ بات کرتے ہوئے اجک رائے یا ایک ہی بات کو لمبا کر کے بول رہا ہے تو اس کا ضرور مسئلہ ہے یا تو اس کو کوئی دماغی چوٹ لگی ہے برین پر چوٹ لگی ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے دیکھیں کہ اس کو کوئی جنیٹک ایشو تو نہیں ہے اس کے گھر میں اس کے والدین کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے جو کہ بوکلات کا شکار ہوں یا اٹک اٹک کر بولتے ہوں یا ایک ہی بات کو لمبا کر کے بولتے ہوں تو ایسا اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جنیٹک ایشو کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بچے کا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے وہ کن بچوں کے ساتھ ہے ایسے بچے تو نہیں ہیں اس کی کلاس میں یا اس کی گروپ میں کہ جو بچے اسی بیماری کا سامنا کر رہے ہوں اور بچے اس کو تنزیہ نگاہ سے دیکھنے کے لیے اٹک اٹک کر اس کو چڑھانے کے لیے پھر یہ الفاظ بولتے ہوں اور ان کی عادت پڑ گئی ہو یا اس کی علاوہ کوئی ایگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بچے اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اکثر اوقات ہارٹ بیٹ بچے کی تیز ہو جاتی ہے ہارٹ ریٹ یعنی دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے تیز ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر یہ مسائل وقتی طور پر پتہ چل جائیں بچے کی مطلب ایک سال سے پانچ سال کی عمر میں یا پانچ سال سے چھ سال کی عمر میں اس ایج میں اگر اس بیماری کو ڈیاغنوز کر لیا جائے پتہ چل جائے کہ بچے کو کس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کرنا اس کا علاج کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور جلد ہی بچہ ریکاور ہو جاتا ہے ادروائز اگر یہ بچہ لمبے عرصے تک رہتا ہے آہ اڈلٹ میں ان کی آڈلٹ ایج میں جب چلا جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اٹھارہ سال سے یا پندرہ سال سے اوپر کی ایج میں جب چلا جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کرنا اس کے جو اوکل کارڈ ہیں آواز پیدا کرنے والے آلہ ہے اس کو صحیح کرنا بعض اگرات ایسا ہوتا ہے جو ہمارے وکل کارڈ ہیں گلے میں ہوتے ہیں جس سے ہم بولتے ہیں جس سے آواز نکالتے ہیں اس کے اوپر انفلامیشن ہو جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا اس کی روا اکثر بچے ان کو نزلہ زکام کف رہتی ہے کف کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ڈائیگنوز کرانا لازمی ہے کہ بچے کو یہ مسائل کس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کیا وہ جنیٹک ایشو کی وجہ سے ہیں کیا اس کی کلاس میں ایسے بچے ہیں جو کہ اٹک اٹک کر بولتے ہیں اور بچے اس کو چڑھانے کے لیے ایسا کرتے کرتے ان کے بھی عادت ہوگی ہے یا اس کے علاوہ بچے کو کوئی دماغ کے اوپر چھوٹت نہیں لگی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اب اگر دیکھیں کہ اس کی وجہ سے بچے کو کیا کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کچھ بچہ مسائل کا سامنا کر سکتا ہے پاسٹ افال تو یہ دیکھیں ایسے بچے سٹڈی میں بہت زیادہ پیچھے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو ہر ایک بات آتی ہے ہر ایک سوال کا جواب آتا ہے ہر چیز نوٹ کرتے ہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن کلاس میں جواب دینے سے وہ ہچکچاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم جواب دیں گے اڑ اڑ کے اٹک اٹک کے جواب دیں گے تو کلاس والے ہمارے اوپر تنزیہ نگاہ سے دیکھیں گے یا ہنسیں گے یا ہمارا مزاق پڑھائیں گے اس کی وجہ سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے ایکزیٹی کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جواب نہیں دے پاتا اور کلاس سے آگے نہیں جا پاتا اور سٹڈی میں سب سے پیچھے رہ جاتا ہے اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے شرمات آئے کہ اگر میں اٹک اٹک کر جواب دوں گا تو میری کلاس میں میرا مزاق اڑایا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری مسائل کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے اب اگر بات کریں اب اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں اگر یہ ڈائیگنوز ہو گیا ہے کہ بچے کو کس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اب اس کی اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو فسٹ افال ایسی فیزیو تھرپی سپیچ فیزیو تھرپی کرائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے ریکاور ہو سکتا ہے اور گروپ سپیچ کرائی جاتی ہے جس میں کافی سارے بچے بیٹھ کے سپیچ کرتے ہیں بولتے ہیں تو ٹریننگ دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی بچہ ریکاور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈکیشن ہے میڈکیشن کے ذریعے بھی اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے تو آج کا یہ تھا ہمارا ٹاپک اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہاراں نہاری نئے ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تینکیو